سبسکرائب کوئر چینل اور سبسکرائب کوئر چینل اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں مکالمہ نگاری یہاں پر ایک اشتہار دیا گیا ہے یہ اشتہار دعوت نامہ ہے یوم اقبال کے موقع پر یہ جشم عالمی یوم اردو اس مناسبت سے ہے نام پر اردو کے ماہر بات کس نے کی نہیں نام پر اردو کے ماہر بات کس نے کی نہیں کٹ گئی میری زبا اور ہم زبا دھوڑا کیے یہ دعوت نامہ ممبئی میونسپل اینڈ پرائیوٹ اردو ٹیچرز یونین کی طرف سے ہے چونکہ مورخہ نو نومبر جو دو ہزار بیس جو ہے بروزو پیر یہ علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے اسی مناسبت سے ہے اس کے مقرر خصوصی محمد رفی انساری اور تعریف اقبال پیش کرنے والے ہیں ڈاکٹر کی پی شمس الدین تروکار ان کا عنوان ہے علامہ اقبال اور اردو کلام اقبال پیش کردہ ہے محترم ناصر یوسف محترم مشتاق زبیر محترم شبانہ شیخ اور محترم زرین خان اس کا اشترا کس کا ہے عدبی کاروان بھیونڈی من جانب جایوید انساری توصیف شیخ مبین خان اور جملہ عراقین اردو ٹیچرز یونین اب یہ جو ہے زوم میٹنگ آئی ڈی اس کا پاسکورٹ بھی دیا ہوا ہے اور فیس بک پر بھی یہ آویلیبل ہے اب اس کے مناسبت سے ہم مقالمہ تیار کریں گے دو طلبہ کے درمیان مقالمہ نگاری پہلا تعلیم علم ہے جس کا نام ہے آمیر کیا آپ کو معلوم ہوا ہے کہ کل عالمی یوم اردو تھا عرشت کہتا ہے ہاں ہم نے یوم اقبال کے موقع کا دعوت نامہ دیکھا ہے آمیر کہتا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم ولادت تھی عرشت کہتا ہے نو نومبر کو پوری دنیا میں یوم اردو منایا جاتا ہے آمیر کہتا ہے یہ پروگرام ممبئی مینسپل اینڈ پرائیویٹ اردو ٹیچرز کی پیشکش تھی عرشت پوچھتا ہے مخرر خصیصی کون تھے آمیر کہتا ہے مخرر خصوصی محمد رفی انساری صاحب سابق لیکچرار تھے عرشت پوچھتا ہے علامہ اقبال کا خاکہ کس نے پیش کیا آمیر کہتا ہے ڈاکٹر کی پی شمس الدین نے علامہ اقبال اور اردو اس عنوان پر تعریف اقبال پیش کیا عرشت پھر سے پوچھتا ہے کیا کلام اقبال بھی پیش کیا گیا آمیر کا جواب ہے بلکل محترم ناصر یوسف جناب شیعہ مشتاق زبیر محترمہ شبانہ شیخ اور محترم ذرین خان نے پیش کیا عرشت کہتا ہے اسکول اور کالج تو بند ہے یہ کیسے ممکن ہوا آمیر کا جواب ہے دراصل یہ سب عدبی کاروان بھیونڈی کے تعبون سے ممکن ہو پایا ہے عرشت پوچھتا ہے یہ تو ٹھیک ہے پر ممکن کیسے ہوا آمیر جواب دیتا ہے دراصل یہ پوری تخریب زوم ایپ اور فیس بک پر ممکن ہو پائی عرشت کہتا ہے آپ نے مجھے بھی اطلاع دینا تھا یوم اردو کا اچھا پروگرام تھا آمیر کہتا ہے آپ فکر نہ کریں پوری ریکارڈنگ ہے آپ محضوظ ہو سکتے ہو بہت امدہ پروگرام تھا عرشت کہتا ہے بہت شکریہ آمیر جواب دیتا ہے اردو کے لئے سب کچھ عرشت کہتا ہے بے شک عرشت شکریہ آدھا کرتا ہے بہت بہت شکریہ خدا حافظ آمیر کہتا ہے الحمدللہ خدا حافظ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ